السلام علیکم بیوئرز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خرید سے ہوں گے میں آج ایک بار پھر دل اسمیل خان میں موجود ہوں اور یہاں سے کراچی کے لئے ٹریبل کر رہا ہوں میں بہرین گیا تھا وہاں سے کالام گیا پھر کالام سے واپس راول پنڈی آیا راول پنڈی سے دل اسمیل خان آیا اور اب میں پھر یہاں پر کچھ وقت گزارنے کے بعد کراچی جا رہا ہوں آج میں دل اسمیل خان سے کراچی فرس ٹائم میں جو کہ اڑھائی بجے دل اسمیل خان سے نکلتا ہے اس میں ٹریبل کرنے جا رہا ہوں اور آج سے میں ایک نئے طرز پر ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ میں دیلی دو پارٹس اپلوڈ کروں گا اور ہر پارٹ دس سے پندرہ منٹ کا ہوگا دہلا پارٹ کوشش کروں گا کہ شام پانچ بجے تک اپلوڈ کر دیا کروں اور سیکنڈ پارٹ رات نو بجے ساڑھے نو بجے تس بجے تو اس طرح آپ لوگ ویڈیو کو زیادہ ٹائم تک دیکھ سکیں گے اور میرے چینل کی گروت بھی ہوگی یہ گاڑی ابھی اڈے سے نکالنے ہیں اور یہاں پر اڈا کچھ اس طرح سے بنا ہوئے اس کے گیٹ کے آدل شاہ کی گاڑی جہاں پر کھڑی ہوئے وہاں سے نکالنے کے اندر کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اچھا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب کرایا کچھ پڑھا دیا گیا ہے جب میں اسمیل خان سے کراچی کے کرایا جب میں نے ٹریول کیا اس ٹائم پچیس سو روپے کرایا چلیا تھا آپ چاہے زیادہ دین میں ٹریول کریں یا آدل شاہ میں دونوں کا کرایا برابر تھا ایسا نہیں تھا کہ آدل شاہ والے زیادہ کرایا رہے اور زیادہ دین والے کم لے رہے تھے دو بچ کر انتیس منٹ پر روانگی سے روانگی کے مقرر ٹائم سے ایک منٹ پہلے ہی گاڑی روانہ ہو گئی چونکہ عید کے بعد کا موسم تھا تو پسینجرز ہوتے ہی ہوتے ہیں بلکہ جب میں ٹریول کر رہا تھا تو اس وقت پانچ چھے دن کی آگے بوکنگ بھی نہیں تھی اور لوگ سیٹوں کے لیے مارے مارے پھر رہے تھے میں نے تو عید سے پہلے ہی بوکنگ کروا لی تھی اس وجہ سے مجھے کوئی پروبلم کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور جو سیٹ میں نے بوک کرائی تھی وہ ہی سیٹ مجھے مل گئی تھی مجھے پر رہے تھے ہوندانی آنا، ہمیں امار رنہ ہماری میں نے اس کو دیکھائے اس سے کبھول دے gone ہاں، ہاں وہ ایک مشین دنوں گے دیکھو شلہ تابتی طرح آنیا، خاندے والا ہے خاندے والا ہے ہم اس سے اپنے قویلس ہوں موسیقا اس وقت ہم پریشی مور پہنچ چکے ہیں لیفٹ سائیڈ کے اوپر جو رستہ جا رہا ہے ایڈریس میل خان سٹی جاتا ہے اور یہ سیدھا جو رستہ جا رہا ہے یہ بکھر کے طرف جاتا ہے جو کہ یہاں سے 45 کلومیٹر ہے اور ہم نے دیرغازی خان کے طرف جانا ہے تو دیرغازی خان کے لیے آپ کو اس روڑ پر جانا پڑتا ہے جہاں ہم ٹرن لے جائیں پریشی مور پر ہمارے پسنجرز وغیرہ نہیں ہیں اس وجہ سے یہاں پر کوئی بریک نہیں ہے نانسٹاپ جائیں گے سامنے آپ دیکھیں تو اورنزیب موورز کی ڈائیووڈ ڈبل گلاس کھڑی ہے اور یہ پسنجرز کے لیے شاید رکھئی تھی اور آپ یہاں پر پسنجرز کا رشت دیکھ سکتے ہیں لوگ پیسے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں کہ آپ ہمیں گاڑے میں بٹھا کر لے جائیں کس طریقے سے کہیں بھی بٹھا دیں بس ہمیں لے جائیں لیکن لوگوں کو سیٹیں نہیں ملنے م 일�یما کیا سکتے ہیں ا oke ہم، ہم گروہ لہت نے کاری دے لوں لن اور جو زیخت acting سکتے ہیں کہ میں نے گیا پانا سکتے ہیں کہے ہمارے جمعےимся جب جنگ موسیقا 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 موسیقی یسر بچ لٹی موسیقی 3 بچ کر ان چانس منٹ ہو چکے ہیں ہم کبڑر چیک پوست ګرممگ پوست پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر کوئی گاڑی موجود نہیں ہے دریس مل خان سے یہاں تک ہمیں ایک گھنٹہ اور بیس منٹ لگے ہیں ہم دریس مل خان سے دو انتیس پر نکلے تھے یہاں پر وہ آپ سے شناختی کارڈ سین آئی سی لے کر آپ کو گاڑی سے اتار دیتے ہیں اور پیدل آپ کو وک کر کے آگیاں نہ پڑتے ہیں گاڑی کی چیکنگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد مسافر گاڑی میں سوار ہوتے ہیں جب موٹر وے ایم فائف نہیں بنا تھا تو یہاں پر بڑا رش ہوتا تھا اور کافی ٹائم لگتا تھا اور ہر گاڑی والا کوشش کرتا تھا کہ جل سے جلد یہاں پہنچے ہم جب پہنچے تو پاک مسافر گاڑی تھی انہوں نے چیکنگ کروا کر آگے یہاں پر نکلے ہوئی تھی اور بڑی بھائی میں کنگ کی کہ رہناروڈ گاڑی پہنچے لگاڑی چينگی موسیقی 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 چار بج کر تین تیس منٹ ہو رہے ہیں ہم ٹبی کیسرانی پہنچ چکے ہیں اور یہ ٹبی کیسرانی تونسر شریف اور رمک کے دمیان میں ایک بڑا قصبہ ہے اور یہاں کے عبادی بھی کافی ہے یہاں پر کافی ساری سہولیات ہیں اور یہاں سے چار پانچ پلٹ اگر آپ رمک کے طرف ٹریول کریں تو ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے داؤ موڑ وہاں سے آپ اگر ٹرن لیں تو وہ رستہ وہاں کی طرف جاتا ہے جس کو میں ایک بار ویڈیو میں دکھا بھی چکا ہوں وہاں کا ٹرپ میں نے کیا تھا عادل شامیہ تو یہ ویڈیو تقریباً چودہ منٹ کی ہو چکی ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس ٹرپ سے میں ویڈیو ایک نئے انداز میں اپلوڈ کیا کروں گا تو اس کا پارٹ ٹو آج رات میں ہی آ جائے گا اس کو دیکھنا مت بھولئے گا تو اگلی ویڈیو میں جو کہ رابط کو یہ اپلوڈ ہو جائے گی اس میں مجھتے ہیں تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا ہاں اگر آپ نے ویڈیو لائک نہیں کی تو لائک کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اس نیو پیٹرن کے بارے میں ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ کیا مجھے اس کو جاری رکھنا چاہیے یا نہیں اور میں بھی دیکھوں گا کہ اس نیو پیٹرن کی وجہ سے میرے چینل کی گروت ہو رہی ہے یا نہیں اگر چینل کی گروت ہوئی تو پھر اس کو میں فالو کروں گا تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی